تعمیرات کا آغاز آٹھ فر وی انیس سو ساٹھ کو ہوا اکتیس جولائی انیس سو ساٹھ کو اس وقت کے صدر فیڈ مارشل جنرل ایوب خانے اس کا افتتاح کیا اکتیس مائی انیس سو چھہ سٹھ کو مزار کا بنیادی ڈانچم کمل کر لیا گیا رکبہ مزار کا کور رکبہ ایک سو سولہ اکڑ ہے مرکزی رکبہ ایک سٹھ اکڑ اطراف کے پچپن اکڑ پر مجتمل ہے ڈیتائن کا تصور اور تعمیر کے مراحل تصویر بھی ہو ایک ایسی امارت تعمیر ہو جو اسلامی فن تعمیر کی اکاس بھی ہو اور جتید دور سے متعقب دی رکھتی ہو مزار قائد کود بکستان کے شہر بخارہ میں سامانیو حکمرانی اسماعیل کا مکرہ جو کہ آٹھ سو بانویر نو سو تر تارس کے دمین تعمیر ہوا سے مماثلت دی گئی قائد زم کا مزار اس طرح تعمیر کیا گیا کہ اس میں ایک تو وستی شہم مالک کی جھلک بھی نظر آتی ہو تو دوسری طرح مجد کرتوہ کے محرابوں کا ڈیزائن بھی نظر آئے امارت کے ڈھانچے کی پائلنگ جس میں امارت کے وزن کو زیر زمین کنکریٹ کے ستونوں پر استوار کیا گیا جو کہ ہر قسم کے موسموں کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور امارت کو زلطرہ پروپ بنایا گیا مزار کے مرکزی امارت بنیاد سے مربع شکل میں ہے جو کہ ان دونی طرف سے مسمند شکل کی ہو جاتی ہے موسیقی